اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک ثانی اتوسری ویڈیو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرینمنٹ پلس آج جیڈی فلم لے کے میں فارڈی خدمت اچھ حاضر ہو رہی ہیں حضب معمول سلطان رائی دی فلم تو آغاز کر رہی ہیں ایک نیتی شندار اور نیاتی اچھی سٹوری 12 جون 1992 عید العزاء بروز جما عید العزاء بے موقع تے ریلیز ہون والی فلم موجود ہوئے احسان پراموشا میں تیرے نہیں اپنی ماں دی موت برداشت کر رہی تھی ماجیلو شان پروڈیکشن نے ریلیز کیتا ہے اس دی کہانی بھی روایتی لڑائی مارک ٹائی اور ایکشن تو برپور ایفلم سی اس فلم اندر ٹیٹر رول سلطان رائی نے ادا کیتا ہے اور کانی روایتی ہے لیکن اس فلم دے ڈیالاغ جڑن ڈیالاغ ڈیلیوری بہت اچھی ہے ڈیالاغ بہت اچھے ناصر عدیف صاحب نے بہت اچھے ڈیالاغ لکھیں اور اے عید العزاء دی سپر ہٹ فلم سی یعنی کہ انیس سو بانوے دی عید العزاء دے موقع دے ریلیز اور انوالی ہیں جتنی فلمات سن انہچوں اے سپر ہٹ فلم سی اس فلم اچھ اداکار سلطان رائی انجمن گلام اید دین ریما ہمائیو کریشی بہار بیگم تارک شاہ نصرولہ باٹ تنظیم حسن سونیا زائر شاہ البیلا تے شفقت چیما شاہر خواہ جے پرویز وارس لدیانوی گلوکارا نور جہاں تے ترنم ناغ تے کیمرامین مسعود باٹ حدیات مسعود باٹ فلم ساز شان مصطفیٰ آجی محمد علیاس مصنف ناصر عدیب تے میوزک ایم اشرف جس طرح میں پہلے تاندر سے آئے ایک روایٹی گانی ہے لیکن اکس بندی بڑی اچھی کی تھی گئی ہے ڈریکشن بڑی اچھی دیتی گئی ہے اور پرانی کہانی نو نمیس ٹیلی پیش کا کیتا گیا ہے اور اس وجہ تو اے فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی میوزک میں اچھا ہے اور اس فلم سلطان رہی نے بڑی جندار ایکٹنگ دا مظہرہ کر کے اے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ واقعی ورس ٹیل فنکار ہن اور پنجابی فلمہ دی جان ہن اور پنجابی فلمہ یا فلم انڈسٹری سلطان رہی تو بغیر ادھوری ہے میں توانے رکست کرنا گا کہ تسی یہ فلم ویکو اے فلم یوٹیوب تے نہیں ہے لیکن جیڑی میں فلم دیکھی ہے جو میں اس فلم تے ریسرچ کیتی ہے اس فلم تے میزک بہت اچھا ہے کہانی گو کے پرانی ہے لیکن ڈیریکٹر نے نمے سٹائل نمے رنگ دے کے اس نوں اچھا اکسپند کیتا ہے اور یہ کہانی ہے کہ ایک بدماش ہوندہ ہے وہ گریبان دی مدد کردہ ہے امیرہ نے لوڑ دہ ہے پولیس اس نے پیچھے ہون دیئے ہمائیوں قریشی نے اسوے معمول بلن دا رول کیتا ہے تاریخ شاہ نے بلن دا رول کیتا ہے اور غلامہ یدین نے اسوے معمول ڈیپٹی دا رول کیتا ہے ڈیپٹی شہباز اس دا نام ہوندہ ہے اور سلطان رہ نے اسوے معمول ایک بدماش دا رول کیتا ہے جیڑا امیرہ نے لوڑ دہ ہے اور گریبان دی مدد کردہ ہے کسے دا جیز دیندے ہیں کسے دا کوئی مسئلہ حال کر دیندے ہیں اور یعنی کہ جس طرح رواتی فلمہ چک بدماش شیرو ہوندہ ہے سارے لاکے دا سارے ملے دا کہ اس نے انگیسٹنگ ملن پارٹیوں دیئے سیم ایک آنی ہے لیکن ڈریکٹر مسعود بات نے اس ٹو نمے سٹائل ہیچ سٹوڈیو تو باہر نیکل کے زیادہ کام فلمان کیتا ہے اور نمہ سٹائل دیتا ہے لہذا ایک فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور میں توان دوبارہ کہوں گا کہ توسی یہ فلم ضرور دیکھ رہی ہے اور ناظرین دوسری جیڑی فلم میں لے کے توانی خدمت ہی چاہ رہے ہیں اس فلم دا نہ آئیں ہا جی کھو کر بلکل نمہ نہ آئیں میرا خیال ہے کسے نے نہ تے اس فلم نے بیکھیا ہوئے گا نہ اس فلم دا نام سنگے آئے گا نہ اس فلم دا پوسٹر بیکھیا ہوئے گا لیکن میں بڑی ریسرچ تیوبات اپنے پیناس تھے اپنے ویرانس تھے اپنے دوستان تھے اپنے بیلیاں تھے اپنے مطنہ تھے میری یہ کوشش ہون دیئے کہ نمی تو نمی چیز لے کے ہاں تاکہ میرے جڑے چانڈ آلین اونن واقعی کو اچھی چیز میں دے سکا یارہ گا انیسو ستتر بروز جمعہ رات ریلیز ہونڈ والی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم آج ہی کھو کر ایک فلم یہ ایکشن سی اور کیا میں پاکستان توں پہلے جس وقت اس ملک تے انگریزہ تا قبضہ سی اس دور دیکھ آنی ہے آج ہی کھو کر اور اس فلم میں بھی ٹائٹل رول جڑا ہے وہ یوسف خان نے ادا کیتا ہے اداکار سلطان رائی یوسف خان آسیا افضال احمد سلطان رائی تیتالش حدیعت رحمت علی فلم ساتھ چودھوی فریاد میوزک وجاہت اترے شائر احمد رائی سلیم کاشر مشتاق شفائی گلوکارا نور جہان میناز تے افشان مہدی حسن ناظرین توانو اگر میری یہ معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نوں لائک کرو سسکرائب کرو اے شیئر کرو وادہ بہت شکریہ موسیقی